دوستو آج شکیب جلالی کی ایک نظم ہے دردناک نظم ہے مجرم کوئٹری تھرپی کے لئے پیش ہے بحرِ رمل کی یہ نظم ہے آئیے سنتے ہیں اور اگر میں آپ کو شکیب جلالی نہ بتاتا تو یقیناً آپ یہ سمجھتے کہ یہ نظم شاید ساہر لدھیانوی کی ہوگی ساہر لدھیانوی کی طرز پر لکھی گئی ایک نظم یہی رستہ میری منزل کی طرف چاہتا ہے جس کے فٹ پات فقیروں سے اٹے رہتے ہیں یہی رستہ میری منزل کی طرف چاہتا ہے جس کے فٹ پات فقیروں سے اٹے رہتے ہیں خستہ کپڑوں میں یہ لپٹے ہوئے مریل دھانچے یہ بھکاری کے جنہیں دیکھ کے گھن آتی ہے ہڈیاں جسم کی نکلی ہوئی پچکے ہوئے گال میلے سر ہیں جویں آزا سے ٹپکتا ہوا کود میلے سر میں جویں آزا سے ٹپکتا ہوا کود روح بیمار بدن سست نگاہیں پامال ہاتھ پھیلائے پڑے رہتے ہیں روگی انسان چند بیواؤں کے مدقوق سے پی لے چہرے کچھ حوثکار نگاہوں میں اتر جاتے ہیں جن کے افلاس زدہ جسم دھلکتے سینے چند سکھوں کے عوض شب کو بکا کرتے ہیں فدتے فاقہ سے روتے ہوئے ننے بچے ایک روٹی کے نوالے سے بہل جاتے ہیں یا سرے شام ہی سو جاتے ہیں بھوکے پیاسے ماں کی سوکھی ہوئی چھاتی کو دبا کر موں میں چند بد زیب سے شہرت زدہ انسان اکثر اپنی دولت و سخاوت کی نمائش کے لیے یا کبھی رحم کے جذبے سے حرارت پا کر چار چھے پیسے انہیں بخش دیا کرتے ہیں کیا فقط رحم کی حقدار ہیں ننگی روحیں کیوں یہ انسانوں پہ انسان ترس کھاتے ہیں کیوں انہیں دیکھ کے احساس تہی دستی ہے اکثر اوقات میں کتر آ کے نکل جاتا ہوں یہی رستہ میری منزل کی طرف جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور ایسی ہی ویڈیو اس کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ اس ٹینشنز ادامہ ہال سے کچھ دیرہ آپ چھٹکارہ پا سکیں آپ کا شکریہ موسیقی